حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عبادت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غارِ حراقہ پورا واقعہ سنایا تھا اور پھر وہ ہم نے یوٹیوب چینل ماہی امام پر بھی ڈال دیا ہے 35-36 لوگ اسے ابھی تک دیکھ پائے ہیں آپ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کو پہلے سنیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ کھلم کھلا دین کی تبلیغ کیجئے کھل کے تب پھر مہا کے کافر کیا ہو گئے آپ کے مخالف ہو گئے آپ کے دشمن ہو گئے ادھر سنیے ادھر سنیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھلم کھلا آپ نے پریچ کیا آپ نے تبلیغ کی تو پھر چاروں طرف سے ظلم و ستم کی آدھیاں شروع ہو گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید تو نہ کر پائے کافر مگر ظلم کرنے میں اتیچار کرنے میں ٹورچر کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کولا ڈالنا حضور کے راستے میں کانٹے بچھا دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو وہ اونٹ نہیں جب بچہ پیدا کرتی ہے اس کی جو اوج آتی ہے وہ اوج حضور کے اوپر ڈال دینا ہر طرح کے ٹورچر ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو پھیلانے سے پیچھے نہیں ہٹے ہر ظلم سہا ہر ستم سہا انہوں نے نہیں بلکہ صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ حوات پر کیا کیا کام نہیں کیا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں حضور کے گلے میں چادر کا پھندہ ایک کخوہ نامی بندے نے ڈال دیا اور اسے کر کے امیٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی حضرت ابوبکر صدی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بچایا پھر حضرت ابوبکر صدی اللہ علیہ وسلم پر سارے کفات ڈٹ گئے اور انہیں اتنا مارا اتنا مو پہ جو جوتے موٹے موٹے کہ مو پہچانا نہیں جاتا تھا اتنا مو موٹا ہو گیا تھا کہ پہچانا نہیں جاتا تھا پورے دن آپ دہوش رہے وہ سب واقعات آپ نے پڑے ہیں اور کیا کہتے ہیں حضرت خباب یہ صحابی رسول ہیں ان کو لوگ کیا کرتے تھے اتنا ستایا آگ کے انگارے دہکائے تندور بندور دیکھتے ہو نہیں دیکھتے ہو تندور میں سے انگارے ہوتے ہیں انگارے نکال کے ان کو لٹایا اور ایک بدبخت نے سینے پہ آپ کے لات رکھ دی اور دبا دیا وہ سارے شولے انگارے حضرت خباب کی چربی سے بج گئے اب آپ سمجھ سکتے ہیں پوری زندگی حضرت خباب کی پیٹ سے وہ نشان نہیں گئے حضرت عمر فاروق نے جب اپنے دور حکومت میں دیکھا پیٹ کو دیکھا تو پیٹ کو دیکھتے حضرت عمر فاروق رولے لگے حضرت بلال علیہ اللہ تعالیٰ ان کی گلے میں رسی باندھ کے گھسیٹ آ جاتا تھا اور ریت عرب کی ریت صاحب اتنی گرم ہوتی ہے کچھ مت کہیے اور اوپر سے حضرت بلال کی اتنے موٹے موٹے پتھر سینے پر رکھے جاتے تھے کہ زبان باہر نکل جاتے تھے پھر بھی آپ اللہ ہی اللہ کیا کرتے تھے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا کرتے تھے اور ایسا نہیں ہے اللہ وقت مرد تو مرد عورتیں بھی ظلم کا شکار ہوئی ہیں حضرت سمیہ حضرت کیا کہتے ہیں عمر بن یاسر کی والدہ ان کے ناف پر پیٹ میں ابو جہل نے ایسا بلنم مارا کہ آر پار ہو گیا اور اسی میں آپ شہید ہو گئیں تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تبلیغ کرتے ہوئے پانچ سال گزر گیا چالس سال کی عمر میں آپ نے نبوبت کا اعلان کیا پانچ سال حضور کی عمر ہو گئی پانچ تارس برس پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بہت ہی زیادہ لوگوں کو مارنا کسی کا سر پھار دیا کسی کا ہاتھ توڑ دیئے کسی کی برشی مار دی کسی کو آنگ میں ڈال دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے صحابہ اکرام سے کہ ایسا کیجئے آپ لوگ ہجرت کر جائیے امیگریشن کر جائیے آپ پرواز کر جائیے وہیں پر پاش میں ایک ملک تھا حبشا اگرچہ وہاں کا کنگ جو تھا بادشاہ وہ عیسائی درم کو ماننے والا تھا مگر اس کے دل میں بڑی نرمی تھی وہ انصاف پسند تھا مسلمان وہاں پر جانے لگے جب مسلمان وہاں پر جانے لگے شروع میں تو تھوڑے سے مسلمان گئے تھے پانچ میں سال گیارہ مرد اور چار عورتوں کے ایک کافلے نے اپنے پیارے بطن کو چھوڑ کر حبشا کی طرف ہجرت کی اسے ہجرت اولہ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد کچھ اور صحابیات نے ہجرت کی حبشا کی طرف یہاں تک یہ تعداد بیاسی ہو گئی یہ بیاسی ہو گئی اب میں آپ کو یہ بتا دوں یہ حبشا ہے کہاں سمجھے گے نہیں سمجھے گے تو آپ کو جدید موڈرن بہاشا میں بتاؤں ایتوپیا ایک ملک ہے یہ افریقہ ان پڑھتا ہے آپ سرچ کیجئے ایتوپیا کو اور آپ کو یہ ملے گا وہاں پر یہ ملک ہے اب اس کے بعد یہاں کاظروں کو چین نہیں پڑا سمجھے نہیں سمجھے کاظروں کو چین نہیں پڑا تو یہاں وہاں حبشا میں پہنچ گئی بولے بھئی ہمارے ملک کے کچھ آگئے ہیں لوگ آپ ان کو باہر کیجئے آپ ان کو نکالیے تو بادشاہ نے کہا کیونکہ بادشاہ انصاف پسند تھا اس نے کہا میں دونوں لوگوں کو سنوں گا تم نے اپنی بات بتا دی اب میں مسلمانوں کی بھی تقریب سنوں گا ان کی بات سنوں گا کیا معاملہ ہے تو حضرت جعفر نے بہت شاندار تقریب فرمائی اور کہا کہ ہم لوگوں کو مارتے تھے گندے کام کرتے تھے غلط کام کرتے تھے ایک دوسرے تیری بہنی بہن بیٹیوں کو پکڑ لیتے تھے ان کے ساتھ زنا کرتے تھے ہم جھونٹ بولتے تھے حرام کھاتے تھے ہمارا طاقت ور کمزوروں کو مارتا تھا ان سب کاموں سے ہمارے حضور نے ہم کو روک دیا تو بادشاہ بولا یہ تو بہت اچھی بات بتا رہے یہ تو بہت اچھی آدمی ہے تو ان کاتروں کو موکی کھا کے وہاں سے باپس لوٹنا پڑا اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ حبشاہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی وہ اسلام کی دولت سے معلومات ہو گیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وحی سے صحابہ اکرام کو بتایا کہ آپ کا ایک اسلامی بھائی حبشاہ میں انتقال کر چکا چلو ہم سب اس کی نماز جنازہ پر دے سبحان اللہ رب العالمین کوئی پریشانی آئے نہیں سمجھے گوشت ملے ہوں کہوں کھانے کو اے بریانی اے ڈنگا اے بھلوار یہ سب بس اور کچھ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جاؤ گے تمہیں آزمائے جاؤ گے تمہیں جھوڑ دیا جائے گا ارے ہم پہ کیا پہلے پہلی امتوں میں آرے سے زندہ آدمیوں کو آرے سے چیز دیا گیا ہے اصحابِ اخدود کو پڑھئے قرآن شریم میں آپ تیسنے بارے میں آپ کا گڑھا کھوڑ کے مسلمانوں کو اس میں ڈالا جاتا تھا ایمان والوں کو اس میں ڈالا جاتا تھا ایک عورت کا دودھ پیتا بچہ ہے باقشاہ کہتا ہے یا تو تم دین کو چھوڑ دو کافر من جاؤ یا پھر آج میں جا رہے ہیں تو یارو سارے مسلمان آج میں جا رہے ہیں ایک ماں کا بچہ ہے دودھ پیتا ہے وہ جزدی ہے کہ مجھے اپنا تو ڈال نہیں ہے مگر اس لال کا ڈر ہے سینے سے چپکا دیئے وہ بچہ اللہ کے حکم سے کہتا ہے ماں کیا تجھے ڈر لگ رہا ہے کیا تجھے حق میں نہیں ہے کہا پیٹا میں حق پر ہوں کہا تو لگا چھلان بس ایک گوتا ہے اس کے بعد جنت کا دروازہ کھلے گا پر یہ آپ اصحابِ اخدود کو اس میں بارے میں ایسے ایسی ظلم و سہیں ہیں میرے دوستو ہمارے حضور نے ہمارا مین سیٹ کر دیا ہے پہلے ہی دنیا جیل ہے دنیا جیل ہے دوستو جب پہلے سے کسی مصیبت کا پتہ چلتا ہے تو اتنی مصیبت نہیں رہتی ہے جب اجانت سے کوئی مصیبت آتی تو ابھی ایک نم جھر بڑا جاتا ہے ہمارے حضور نے ہمارا مین سیٹ کر دیا ہے پہلے ہی مسلمانوں کے لیے دنیا جیل کھانا ہے دنیا قید ہے گلا شبہ مت کیجئے پریشانیوں کا مصیبتوں کا آفتوں کا بہر کم کیجئے ہمارے لئے چیلنج ہے یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے اور اللہ پاک نے قرآن شیب میں یہ کہہ کہ ہمیں دلاسہ دیا ہے ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے تو گھبرائیے مت سورت سام کو ڈوبتا ہے صبح کو پھر نکلتا مرتا نہیں ہے سورج اسی طرح سے ہماری زندگی پر کبھی کبھی غم کے بادل آ جاتے ہیں غم کے والے چھٹیں ہتم انشاءاللہ ہم مسلمان تھے مسلمان رہیں گے اور یہی ہمارے رب نے ہم سے فرمایا ہے کہ تم مسلمان ہی رہ کے مرنا آخری ساتھ تک یہ کوشش کرنا کہ ہمارا ایمان بچا رہے اور ہمارا ایمان بچے گا مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرنے سے میں دیکھ رہا ہوں دیلی میں بہت کم ناکے برابر ملاشریف ہوتے ہیں میرے بھائیوں ملاشریف نہیں کرتے تو ہم سے کم جا کے بتایا کرو گھر پہ کہ آج ملاشریف ہوتا مسجد میں تاکہ تمہاری آنے والی نسلوں کو پتہ جلے ملاشریف بھی کچھ ہوتا ہے ورنہ کل تمہاری فاتحہ بھی نہیں پڑے گی یہ نسل کے کان کھر کے سن لو آنے والی جنرلیشن جس طرح سے ہم دین سے دور ہو رہے ہیں دین سے جس طرح سے ہم دور ہٹ رہے ہیں اپنے رسم و رباج اسلامی رسم و رباج جو چھوڑ رہے ہیں ہم جو بزرگوں کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں ہم یہ ہم نے اس لیے چالو کیا پیر کو خوشبو لگ باتے ہیں آپ کو تاکہ آنے والی جنرلیشن کو پتہ چلے گی ملاشریف بھی کچھ ہوتا ہے حضور کا ذکر تمہیں سب کو بتا ہوگا کیسے کیسے ملاشریف ہوتے تھے خوشبو لگائی جاتی تھی اس لیے میں سب کیا کہتے ہیں زندہ کر رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ میرا ایمان بھی زندہ رہا ہے تمہارا ایمان بھی زندہ رہا ہے اپنے ساتھیوں کو بتائے کرو کم سے کم اپنے گھر میں جا کے بتائے کرو آج ملاشریف ہوا تھا تمہارے چھوٹے روڑے بچے پوچھیں گے اب یہ ملات کیا ہوتا ہے یہ ملات کیا ہوتا ہے تو آپ بتاؤ گئے حضور کا ذکر ہوتا ہے جن کے صدقم ساری کائنات بنی ہے جن کے صدقم ہمیں کھانا ملتا ہے جن کے صدقم ہم تمہیں کھلونے ملتے ہیں جن کے صدقم ساری کائنات ملتی ہے ان کا جو ہوا آج جنم دن ہے تو یہ اس طرح سے بھی ملات ہوگا امامی ملات نہیں کرے گا آپ بھی ملاشریف کریں گے ملاشی کا مطلب ہے حضور کے جنم دن کو بیان کرنا اپنی اپنی انداز کو بیان کیجئے اور یہ بیان انشاءاللہ پھر ہم یوٹیوب پہ ڈالیں گے اس کو آپ گھر میں سنمائیے خود بھی سنیے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو یہ چکر ہوگا کہ امام صاحب کی آمدنی ہوگی تو آمدنی ابھی نہ ہو رہی ہے نہ ہم اس کو لیں گے کیونکہ یوٹیوب کی آمدنی جو ہوتی ہے وہ قائع کرام نے فرمایا ہے وہ لینا جائز نہیں اس لیے یوٹیوب سے ہمیں کوئی ارننگ نہیں ہوگی اور ہوگی بھی تو ہم لیں گے نہیں ہم صرف محض دین کے پرچار و پرستار کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہمیں ہمارا رب عطا فرمائے گا